نکتہ گئی ڈس چینل آیہ صوفیہ سے متعلق بہت کچھ پڑا بھی ہوگا بہت کچھ سنا بھی ہوگا لیکن یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کے اس بات کے بارے میں علم ہو کہ آیہ صوفیہ کے اندر کیسا ایک راز ہے کہ اس کی وجہ سے آیہ صوفیہ کی جو ڈیڑھ ہزار سالہ جو تاریخ ہے اس تاریخ میں تہذیبوں اور مذاہب کو جو اروج و زوال حاصل ہوا اس میں آیہ صوفیہ کا کیا کردار رہا اور کونسی ایسا راز اور کونسی اسی کہنے کے چابی ہے کہ جس سے قوموں کو اور مذاہب کو اور ادیان کو دنیا میں اروج و زوال حاصل ہوا تو یہ آیہ صوفیہ سے متعلق یہ بڑی ہی حیرت انگیز بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی زبردست بات آج کی اس فیلیم آپ کو بتانے لگا ہوں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکان دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں ناظرین گزشتہ جو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے شہر استمبول میں آیہ صوفیہ کو بقاعدہ مسجد قرار دے کر سرکاری طور پر اس میں نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی اور یہ نماز جمعہ کی ادائیگی نہیں تھی بلکہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی آیہ صوفیہ کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بڑی ہی عجیب جو بات آپ نے تاریخ تو ویسے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی ویڈیوز دیکھیں گی لیکن اس میں ایک خاص نکتے کی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آیہ صوفیہ کے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی بڑی خاص بات ہوتی ہے ان کے ساتھ کوئی خاص چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے انہی چیزوں میں سے ایک آیہ صوفیہ بھی ہے کہ آیہ صوفیہ جس کے قبضے میں رہی یا جس مذہب کے ساتھ منسلک رہی یا جس تہزیب کے ساتھ یا جس قوم کے ساتھ اس کا کنٹرول رہا جس قوم کا اس کو دنیا میں عروج ہی حاصل ہوا ہے اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے آیہ صوفیہ یونانی دیو مالا جو تھے ان کی ایک پوجہ پارٹ کی جگہ تھی اور جب یہ یونانیوں کے پاس تھی تو اس وقت پوری دنیا پر یونانیوں کا غلبہ تھا یونانی تہذیب اپنے عروج پر تھی یونانی حکمت اور فلسفہ یہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا اور آیہ صوفیہ ان کے پاس تھی اور اس کی ویسے پوری دنیا پر ان کا غلبہ تھا ان کی تہذیب کا ان کے تمدن کا ان کی حکمت اور فلسفہ کا غلبہ تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ رومیوں نے یونانیوں سے اس آیہ صوفیہ کو چھین لیا جنگوئی جیسے بھی ہوا برحال وہ اپنی ایک حصہ ہے جب یہ رومیوں کے قبضے میں آیا آیہ صوفیہ تو پھر رومیوں کو عروج اصل ہو گیا دنیا میں اور پوری دنیا پر رومیوں کا کہنے کی غلبہ ہو گیا اور ان کی ہی بات چلنے لگی اور ان کو بڑا عروج اصل ہو گیا پھر کچھ حرصے کے بعد عیسائیوں نے رومیوں کے جو پدپرست تھے ان سے عیسائیوں نے اس کو چھین لیا جب یہ آیہ صوفیہ عیسائیوں کے پاس آئی تو عیسائیوں کو روچ اصل ہو گیا اور پھر عیسائیوں نے اس کی بقاعدہ تعمیر بھی کی اس کو بڑا کیا بڑا اس پر خرچہ ہوا تقریباً پانچمیں صدی ہجری میں تیسری صدی ہجری میں تقریباً غالباً عیسائیوں نے اس کو قبضہ کیا تھا اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کی اور پھر ایک ہزار سال تک عیسائیت کا دنیا میں قلبہ رہا پورا یورپ اور ایشیا جو ہے عیسائیوں کے یا تو قبضے میں تھا یا ان کے قلبے میں اور ان کے کنٹرول میں تھا اور دنیا میں عیسائیت کا ڈنکا جو ہے وہ بجتا تھا آیہ صوفیہ جب ان کے پاس تھی پھر ایسا ہوا کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک ہزار سالی ان کے پاس رہی ایک ہزار سال کے بعد چودہ سو ترپن عیسوی میں سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے ساتھویں یا پانچھویں سلطان تھے سلطان محمد فاتح انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آیہ صوفیہ بھی ظاہر ہے قسطنطنیہ شہر کے اندر تھی تو اس کو بھی انہوں نے ان کے قبضے میں آئی اور قسطنطنیہ کی فتح جو ہے وہ بقاعدہ یوں کہلیں کہ جو عیسائی تھے ان کی فرمائش پر ہوئی مطلب ان کے ہار ماننے پر ہوئی تھی بقاعدہ انہوں نے ایک صلح کی تھی اور اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا اور پھر یہ آیہ صوفیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آیہ صوفیہ کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی اس کو چڑھے گا تو کوئی آسمانی آفت اس پر نازل ہو جائے گی اور کوئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا اور مذہبی رہنما اور اس قسم کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے آیہ صوفیہ کے اندر آ کر بیٹھ گئے کہ اس کو تو کوئی بھی آدمی لگا سکتا تو یہ پوری دنیا بھی اس طرح کی باتیں بعض چیزوں کے بارے مشہور ہو جاتی ہیں لیکن سلطان محمد فتح خود بزارتے خود آیہ صوفیہ میں گئے اور وہاں پر خاص ایک دیوار لگی ہوئی تھی کہ اس دیوار سے آگے کوئی نہیں جا سکتا جو اس دیوار سے آگے قدم رکھے گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا لیکن سلطان محمد فتح اس دیوار سے بھی اندر گئے اور جتنے لوگ تھے اندر ان کو انہوں نے معاف کر دیا اور اس طرح اس کو خالی کرا دیا لیکن سلطان محمد فتح نے یہاں پر آپ کو سب سے اہم اور نقطے کی بات اور سب سے وہ بات جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی کہ اس آیہ صوفیہ کو سلطان محمد فتح نے بقاعدہ اگرچہ اس سے فتح کیا تھا لیکن پھر بھی اس کو مسجد قرار دینے کیلئے انہوں نے آیہ صوفیہ کی امارت کو اور اس کے اردگید کافی ساری زمین کو بقاعدہ عیسائیوں کو پیسے دے کر خریدا سلطان محمد فتح نے بہت بڑی رقم تھی اور اتنی بڑی رقم تھی کہ انہوں نے اپنی جیب سے دی اس کے لئے کوئی عوام سے چندہ بھی انہوں نے کٹھانی کیا اور اپنی جیب سے رقم دے کر اس آیہ صوفیہ کو اور اس کے اردگید کافی ساری زمین کو خرید کر اس کو مسجد قرار دیا اور پھر چودہ سو ترپن سے لے کر انیس سو اکتیس تک یکم جولائی انیس سو اکتیس کو آخری فجر کی نماز یہاں پر ہوئی تقریباً چار سو سی سال یا پانچ سو سال کے لگ بگ یہاں پر پانچ وقت باجمات نماز ہوتی رہی اور یہ مسلمانوں کی مسجد رہی جب یہ مسلمانوں کے پاس آئی چودہ سو ترپن میں سلطان محمد فتح نے اس کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کو روج مل گیا اور پوری دنیا پر خلافتی عثمانیہ کا ڈنکہ بچنے لگا اب آپ نے دیکھا پہلے یونانیوں کے پاس تھی تو یونانی تہذیب کو روج حاصل ہوا پھر رومیوں کے پاس آئی تو رومی تہذیب کو روج حاصل ہوا پھر یہ آگئی مسلمانوں کے پاس اس کے پاس عیسائیوں کے پاس ایک ہزار سال تک عیسائی تہذیب کو روج حاصل رہا اور پھر اس کے بعد یہ چودہ سو ترپن میں مسلمانوں کے پاس آئی تو اسلام کو پوری دنیا میں عروج حاصل رہا لیکن انیس سو اکتیس میں آخری فجر کی نماز مصطفیٰ کمال عطا ترک جس کا مذہب الہاد تھا اور سیکولارزم کا وہ سمجھ لیں کہ لیڈر تھا سیکولارزم بھی یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے متصادم ایک دین ہی سے سمجھیں سیکولارزم کوئی مطلب یہ کوئی فخر کی چیز نہیں یہ ایک دین ہے اسلام کی مخابلے میں یہ بھی آپ نکتے کی بات نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ جس طرح عیسائیت ایک مذہب کہلیں دین کہلیں یہودیت ایک مذہب کہلیں دین کہلیں بدھ پرستی ہندو اسی طرح سیکولارزم بھی ایک اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے اس کے اپنی ہی عقائد ہیں اور اپنی ہی ساری چیزیں ٹھیک ہیں نظریات ہیں تو مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اس کو مطلب اکتیس جلائی یکم جلائی انیس سو کتیس کو آخری فجر کی نماز و عشق بعد نمازوں پر بندی لگا دی اور پھر تین چار سال کے بعد اس نے سیکولارزم میں جو کہ سیکولارزم جو دین کہلیں اس میں عبادت گاہین چیزوں کوئی تصور نہیں ان کی جو ہے وہ آیاشی ہے تو انہوں نے اس کو ایک آیاشی کا مرکز کہلیں اجائب گر نمائش گر ایک بنا دیا اور اس کے بعد سے آج سے ایک ہفتہ پہلے تک یہ اجائب گر ہی تھا اور تقریباً ایک ہفتہ پہلے طیب اردوگان نے بقاعدہ سرکاری طور پر اس کو دوبارہ مسجد کے سٹیٹسز کا بحال کیا یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بڑے مزے کی بتا دوں کہ سلطان محمد فاتح نے چودہ سو تریپن میں جب اسے بقاعدہ خریدا تھا حالانکہ فتح کیا تھا لیکن اس کو مسجد بنانے کیلئے انہوں نے عیسائیوں کو پیسے دے کر اس کی جتنی اس وقت قیمت لگی وہ قیمت لے کر اس کو خریدا تھا اس کے آس پاس اس کی زمین کو اس خریداری کی دستویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقراء کے اندر وہ دستویزات آج بھی موجود ہے کہ مسلمانوں نے اس کو پیسے دے کر خریدا ہے تو ان تمام باتوں کو مند نظر رکھتی ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سیکولرزم جو سیکولرزم کے جو علم بردار ہیں چاہے وہ کسی بھی مطلب اس کے چاہے مسلمانوں میں سے ہوں چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں جہاں سے بھی ہوں ان کا جو پرپیگنڈہ ہے اس پرپیگنڈے کا یعنی یہ کوئی عجیب بات ہے کہ آج بھی یورپ کے اندر دیکھیں برطانیہ کے اندر یورپ کی دیگر مالک کے اندر امریکہ کے اندر عیسائی اور یہودی اور دیگر بزائے والے اپنی عبادتگاہوں کو بعض اوقات بیجتی ہیں اور بے شمال ایسی مساجد ہیں کہ جو بقاعدہ مسلمانوں نے چرچ خرید کر بنائے ہیں تو اس پر تو کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے اس کو بھی بقاعدہ حالانکہ سلطان و ملفات اس کو نہ خریدتے تو پھر بھی کوئی ان پر اتراز والی بات نہیں تھی کیونکہ ان کے بزارے بازوں انہوں نے اس کو فتح کیا تھا اور جنگوں کے اندر جو چیزیں فتح ہوتی ہیں تو اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیسے دیکھنے اس کو خریدہ اور اس کی خریداری دستویزات آدھ بھی موجود ہیں یہاں پر ایک اور اہم بات یہ جیسا کہ میں نے اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتائی کہ جس کے قبضے میں یہ رہی اور جس تہذیب کے ساتھ اس کا لنک رہا اس کو اروج اصل ہوا دنیا میں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے اسٹریب یہ بتاتی ہے تو آج ہمارے لئے اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مقام ہے کہ الحمدللہ اب دوبارہ اس کو بقاعدہ مسجد قرار دے دیا گیا ہے اور بقاعدہ یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ اس بات کا نقطہ آغاز ہے کہ اب دوبارہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اروج اصل ہونے والا ہے اور انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کی حکومت جو ہے وہ بقاعدہ قائم ہوگی اور کفر کا جو ہے وہ زوال جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ لینے کے سٹارٹ ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے آپ لائک ضرور کریں شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ